اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک ٹیٹوریل لائے ہوں کہ آپ بینگ ریسورس پرسن اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹیوٹر کے طور پر آپ ان کے آن لائن لیکچرز کس طرح سے اٹینڈ کر سکتے ہیں کس طرح سے وہاں ٹیچ کر سکتے ہیں تو پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں ڈیسک ٹاپ پہ آپ کے کمپیوٹر پہ آئیں وہاں آپ کے پاس یوزر آئی ڈی اور پاس ورڈ آپ کو آلریڈی ٹیکسٹ میسیج کے تھروں یونیورسٹی کی طرف سے مل چکا ہوگا اگر نہیں ملا ہے تو وہ آپ کنسرن اپنے کوارڈینیٹر کورس کوارڈینیٹر کے تھروں لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا گوگل کروم کھولیں گے یہاں پر آپ سرچ میں جا کر لکھیں گے اب آپ نے سرچ کیا اور یہاں پر کنیکٹیوٹی کے ایشیوز اس ویب سائٹ پر آلویز رہے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج کھول جائے گا ٹھیک ہے یہ جو پیج ہے یہاں پر دیکھیں اس وقت جب میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو ٹیوز ڈی جولائی اٹھائیس ڈیٹ ٹائم آگئی پورٹل یہاں یوزر نیم میں آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے جو کہ آپ کا یوزر آئی ڈی ہے اور پاسورڈ میں نے یہ دونوں چیزیں سیوڈ رکھی ہوئی ہیں تو میں نے اس کو لاغ ان کرنا شروع کر دیا آپ نے یوزر نیم میں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اور پاسورڈ میں جو ٹیکسٹ میسج میں آپ کو سکس ڈیجٹ کا ایک پاسورڈ آیا ہوگا وہ آپ اس میں ڈال دیں گے پاسورڈ میں اور اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ لاغ ان ہو جائیں اب میرے سامنے ڈیش بورٹ ہے اور یہاں پر جو جو کورس مجھے سائن کیے ہوئے ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں اگر نہیں دے رہے ہوں گے تو آپ نے اس جگہ پر آنا ہے مائی کورسز لکھا ہوئے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے آپ کے کورسز کھول جائیں گے یہاں پر میرے سامنے میری کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے ہیومن ڈیویلپمنٹ کورس کا تو ہم اس گروپ میں جاتے ہیں اس گروپ میں جاتے ہوئے اب میں نے دیکھا اپنا یہ کورس کھول لیا ہے اوپن ہوا ہوا ہے اس وقت اسی کورس جو ہمارا کورس آسائنڈ ہے اس سے ریلیٹڈ ساری انفرومیشن دیوی ہے اس میں ٹرنس ہے آسائنمنٹس ہیں لیکن چونکہ ہم نے آن لین پڑھانا ہے تو ہم ورکشاپ سکیجول میں جائیں گے جو اس پیچ کے انڈ پر ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ دے وائز اور ٹائم کے لحاظ سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے کلاس کس دن ہے اور کس دن بجائے اور اب میں آج چوتھے دن کا اپنا لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرنا تو ہمارے پاس ایک بٹن نظر آرہا ہے جس کا نام ہے جوائن سیشن اینڈ سیشن تو بلو جوائن سیشن جو بٹن ہے اس کو میں نے پرس کیا ہے تو ہمارے پاس اس طرح کا کچھ سین کھل گیا ہے جس کو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کلاس میں ہم انٹر ہو گئے ہیں یہاں پر اب ہمارے سامنے دو اپشن آرہے ہیں مائکرو فون اور لیسن اونلی کے تو بینگ ریسورس پرسن ویہب تو چوز اور سیلیکٹ مائکرو فون مائکرو فون کو آپ سیلیکٹ کریں گے تو وہ ٹیسٹنگ ٹو کنیکٹ ہو جائے گا اور یہاں پر ہم نے تھمز اپ کو کلک کرنا ہے اور یس کرنا ہے اور اس طرح سے ہم کلاس میں انٹر ہو گئے ہیں لیکن یہاں پر ہم دیکھیں تو ہمارا مائک جو ہے وہ میوٹ ہے اس کو جب ہم آن کریں گے تب ہماری آواز ہماری کلاس تک پہنچے گی لیکن اس سے پہلے یہ یہاں جو پلس کا سائن دیکھ رہا ہے یہاں پر جا کر آپ پڑھیں گے تو یہاں تین آپشن آرہے ہیں سٹارٹ پول اپلوڈ پریزنٹیشن شیئر این ایکسٹرنل ویڈیو یہاں پر جا کر آپ اپلوڈ پریزنٹیشن مستطیل شکل بنی ہوئی ہے یہاں پر سب سے نیچے بلو لائن میں لکھا بارو پرام فار فائلز یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ اپنے لیپ ٹاپ کے اندر پہنچ جائیں گے آپ اپنے کمپیٹر پر پہنچ جائیں گے اور وہاں پر جہاں آپ نے اپنی پریزنٹیشن کو رکھا ہوا ہے اس کو جا کر سلیکٹ کر کے اوپن کریں گے تو وہ اس لیول پر آپ آ جائیں گے اس کے بعد بھی آپ نے رکھنا نہیں ہے اور یہاں بلو لائن میں اپلوڈ ویڈیو کا اوپشن اپلوڈ لکھا ہوئے اپلوڈ کو کلک کریں گے تو آپ کی ویڈیو ڈریک ہو کر اس پورٹل کی طرف آنے لگے گی یہاں پرسنٹیج اپلوڈ ہو رہی ہے ابھی جو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگا تو ہماری پی پی ٹی جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہوگی تو تب تک ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ اپلوڈنگ کا پروسس کنٹینیو رہے اور کہیں کسی ایرر کی وجہ سے ڈسکنیکٹ نہ ہو سمٹائمز سرور کی سپیڈ لو ہونے کی وجہ سے اور اس پر پریشر زیادہ یوزرز کا ہونے کی وجہ سے یہ سلو پروسس ہوتا ہے لیکن اس وقت پر اچھے سے پروسس ہو رہا ہے اور ہم آلموسٹ اپنی فائل جو ہے وہ اوپن کرنے کے قابل ہو گئے ہیں تھوڑی دیر لگ رہی ہے کنورٹنگ فائل ہو رہی ہے اور پھر 1,2,3 پیجز کے حساب سے یہ اپلوڈ ہو رہی ہے یہاں پر few seconds اور لگیں گے اور ہماری 48 سلائٹس جو ہیں وہ اپلوڈ ہو جائیں گی پورٹل پر جہاں پر ہم one by one اپنی سلائٹس کو move کر کے یہ دیکھیں اب میرے سامنے میری پی پی ٹی اوپن ہو چکی ہے یہاں پر میں اب کیا کروں گی میں اپنا مائک انیوٹ کروں گی تو میں کلاس میں انٹرو ہو چکی ہوں اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو left side پر دو کالم دیکھ رہے ہیں ایک ہے public chat کا یہ جو second والا ہے اور اس سے پہلے والا ہے آپ کی attendance save کرنے کے لئے اسے یہاں ایک circle نظر آرہا ہے جو ہمیں موبائلوں میں settings پر نظر آتا ہے اس کو ہم click کریں گے تو یہاں پر ہم مختلف controls ہمارے پاس ہیں لیکن تیسرا control جو ہے save username کا ہم استعمال کرتے ہوئے اپنے بچوں کی attendance کو save کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی location اپنے computer پر set کریں اور اس کو username save کر لیں یہاں ہمارے پاس users کی counting بھی upper side پر موجود ہوتی ہے اور یہاں اس وقت 23 user نظر آ رہے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ tutorial پسند آئے گا اور آپ اس پر اپنا lecture آسانی سے دے سکیں گے thank you اللہ حافظ